جادو جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں چار بڑی بڑی علامات ظاہر ہوتی ہیں سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہو یا بچی جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں مطلب ان کے دل کی کیفیت اس حد تک خطرناک ہوتی ہے کہ ان کا گھر چھوڑ کر بھاگ جانے کو دل کرتا ہے یہ ایک ایسی علامت ہوتی ہے جسے عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے جہاں جادو کے اثرات ہوتے ہیں وہاں نمبر دو علامت یہ ہوتی ہے کہ گھر کے ہر ورد پر ذہنی اور جسمانی دباؤ رہتا ہے بات چیت کرنے میں سونے اٹھنے میں کسی قسم کا بھی کام کرنے میں ہر چیز کا گھر والوں پر دباؤ رہتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ گھر کا ہر فرد آپس میں لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہے بہن بھائی میں لڑائی ہوتی ہے باپ بیٹوں میں لڑائی ہوتی ہے ماں بیٹی میں لڑائی ہوتی ہے گھر میں ہر فرد ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے چنانچہ علامہ یہ نشانی بھی بتلاتے ہیں کہ گھر میں جادو کی وجہ سے یہ معاملات پیش آتے ہیں اس کے علاوہ چوتھی علامت علامہ یہ بتلاتے ہیں کہ ہر شخص کا اس گھر میں دل نہیں لگتا ہر وقت چڑچڑا پن رہتا ہے دل کرتا ہے کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں بچہ ہو جوان یا بڑا ہر کسی کا گھر میں دل نہیں لگتا تو دوستو یہ چار علامات اگر آپ کے گھر میں مسلسل اور مستقل ظاہر ہوتی رہتی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ شاید آپ پر کسی نے کچھ عمل کیا ہوا ہے اب ان چار علامات کا علاج کیا ہے آئیے بات کرتے ہیں بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیچ کو لائک اور فالو نہیں کیا تو جلدی سے لائک اور فالو کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ بتاتے ہیں کہ ان کا بہترین علاج یہ ہے کہ سورہ بکرہ کی ہر شخص جو گھر میں موجود ہے روزانہ کی بنیاد پر باعواز بلند تلاوت کرے اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا تو کوئی ایک یا دو فرد صوبہ شام سورہ بکرہ کی تلاوت باعواز بلند ضرور کریں اور اس کے علاوہ نمبر دو پہ قرآن پاک کی آخری تین صورتیں صوبہ شام آپ نے تلاوت کرتے رہنا ہے یہ آپ کو تمام تر شیعاتین اور جنات سے محفوظ رکھیں گے اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعا بتلائی ہے جو صبح و شام تین تین مرتبہ پڑے گا اس کو کسی چیز سے تکلیف نہیں پہنچے گی وہ ہر تکلیف سے محفوظ ہوگا جنانچہ سورہ بکرہ کی تلاوت قرآن پاک کی آخری تین صورتوں کی تلاوت اور آخر میں جو دعا آپ کو بتلائی ہے اس کی تلاوت روزانہ اگر آپ صبح و شام یا ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر شر سے اور ہر جادو جنات سے حفاظت ملے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوست اخباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی کچھ فائدہ ہو سکے ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں اللہ نگہبان